سبسکرائب کریں ہمارے چینل آن لائن اسلامی کلاسز کو اور ساتھ میں دیئے گے بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے تاکہ جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو اس چینل کے اوپر اپلوڈ ہو تو آپ کو اس کی نوٹفکیشن مل جائے اور آپ آسانی کے ساتھ وہ ویڈیو دیکھ سکیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ میرا نام حافظ بلال احمد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں صفات حروف انشاءاللہ آج کے اس کلاس کے اندر ہم صفات عارضہ کا بیان پڑھیں گے جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ صفات کی دو قسمیں ہیں ایک تھی صفات لازمہ اور دوسری تھی صفات عارضہ صفات لازمہ وہ صفات تھی کہ اگر وہ صفات حروف کے اندر نہ پائی جائے یعنی ان کو حروف کے اندر ادا نہ کیا جائے تو اس سے وہ حروف صحیح طور پر ادا نہیں ہوتے جس سے قرآن پاک کے اندر ہم بہت سے غلطیاں کرتے ہیں اور یہ غلطیاں پر حرام ہوتی ہیں یہ صفات لازمہ تھی کہ جو حروف کے اندر جن کا پایا جانا لازمی ہے پھر اس کے اندر ہم نے مزید دو قسمیں پڑھی تھی ایک کو ہم نے پڑھا تھا صفات لازمہ متزادہ اور دوسری تھی صفات لازمہ غیر متزادہ کہ وہ صفات جن کی متزاد ہیں یعنی اوپوزٹ ہیں وہ بھی ہم نے پڑھی اور پھر وہ صفات پڑھی تھی کہ جن کے اوپوزٹ نہیں ہیں وہ بھی سات صفات تھی وہ ہم نے پڑھی تو صفات لازمہ ہم پڑھ چکے ہیں اب صفات عارضہ جو دوسری قسم تھی صفات کی وہ آج سے انشاءاللہ ہم شروع کریں گے تو صفات عارضہ کون سی ہوتی ہیں وہ آج ہم شروع کریں گے یعنی کہ وہ صفات جو عارضی طور پر حروف کے اندر ہوتی ہیں اور وہ کون سی ہیں صفات عارضہ جو حروف میں کبھی ہوتی ہیں اور کبھی نہیں ہوتی اور یہ صفات تمام حروف میں نہیں بلکہ بعض میں ہوتی ہیں جن حروف کی ادائیگی میں یہ صفات ادا نہ ہوں گی وہ حروف تو صحیح ہوں گے البتہ ان کی تحسین میں کمی آئے گی جیسے را مفتوح ہو تو پر اور مقصور ہو تو باریک پڑھی جاتی ہے مثلاً را مفتوح سے مراد وہ را کے جس کے اوپر زبر ہو اس کو مفتوح بولتے ہیں یعنی کہ اس کو اس وقت موٹا پڑتے ہیں اور اسی طریقے سے اگر را کے اوپر پیش ہو تو اس وقت بھی را کو موٹا پڑھتے ہیں اور جب را کے نیچے زیر ہو تو اس وقت را کو باریک پڑھتے ہیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو صفات ہیں یعنی کہ موٹا پڑھنا حروف کو اور باریک پڑھنا یہ صفات عارضہ میں سے ہیں تو اگر یہ صفات آپ نے حروف کے اندر نہیں ادا کی یعنی حروف موٹے پڑھے جا رہے تھے لیکن آپ نے ان کو موٹا نہیں پڑا یا باریک پڑھے جا رہے تھے تو آپ نے باریک نہیں کیا تو اس سے ہوگا کیا کہ وہ حروف تو صحیح ہوں گے لیکن ان کی تحسین ان کی زینت ان کے حسن میں کمی آ جائے گی تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ صفات عارضہ وہ صفات ہوں گی کہ جن سے حروف تو صحیح ہوں گے لیکن اس کی خوبصورتی میں حسن میں کمی واقعہ ہو جائے گی لیکن ایسی صفات کی غلطیوں سے بھی ہم نے بچنا ہے اب صفات عارضہ سترہ ہیں جو مختلف حالتوں میں مختلف حروف میں پائی جاتی ہیں اور یہ آٹھ حروف آو یر مولانی ہے یعنی کہ صفات عارضہ جو ہیں یہ آٹھ حروف کے اندر صرف پائی جاتی ہیں اور وہ یہ ہیں جن کا مجموعہ یہ لکھا ہوا ہے آو یر مولانی یعنی حمزہ واؤ یا رو میم لام علیف نون ایک دو تین چار پانچھے سات آٹھ تو یہ آٹھ حروف ہیں کہ جن حروف کے اندر صفات عارضہ پائی جائیں گی اب ہم آگے صفات کی قسمیں پڑھتے ہیں کہ کتنی قسمیں ہیں صفات عارضہ کی اور کون کون سی تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیں کہ صفات عارضہ سترہ ہیں اور ان میں سے پہلی جو صفت ہے وہ ترقیق کی ہے یعنی کہ حروف کو باریک پڑھنا تو یہ پہلی صفت ہے اس کے بعد تفخیم ہے یعنی حروف کو موٹا پڑھنا پور پڑھنا یہ انشاءاللہ آگے میں آپ کو تھوڑا ان کے بارے میں بتاؤں گا ابھی آپ یہاں پر حروف کے اندر جو صفات عارضہ ہیں وہ دیکھ لیں کہ وہ کون کون سی ہے یعنی کہ جب حروف کو موٹا پڑھیں گے یا باریک پڑھیں گے تو وہ صفات عارضہ میں سے صفات ہوں گی آگے ہے ابدال یعنی بدلنا یہ بھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے تسہیل تحقیق اور ابدال کی درمیانی حالت یہ بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اسبات حرف کو باقی رکھنا حضف حرف کو ختم کرنا مدہ مد کرنا جتنی بھی مدے ہیں وہ جب ہم کسی کو زیادہ لمبا کر دیتے ہیں کسی کو نہیں زیادہ لمبا کرتے تو اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے یہ بھی صفات عارضہ میں سے ہیں ایمالہ یعنی کہ فتحہ کو کسرہ اور علیف کو یا کی طرف مائل کرنا فتحہ کو کسرہ سے مراد زبر کو زیر کی طرف اور علیف کو یا کی طرف مائل کرنا یہ بھی انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے ابھی آپ ان کی تعریف اور ان کے نام یاد رکھ لیں لین کا مطلب ہوتا ہے مد کی طرح نرمی کرنا یعنی کہ جس طرح مد ہم کرتے ہیں اسی طرح لین کے اندر بھی مد رہتی ہے لیکن نرمی ہوتی ہے اور وہ مد کہاں ہوتی ہے وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے غنہ یعنی کہ ناک میں آواز لے جا کر پڑھنا یہ بھی صفات عارضہ میں سے ہیں دسویں صفت ہے اس کے بعد نون ساکن اور تنوین کے قائدے ہیں یہ بھی صفات عارضہ میں سے آتے ہیں ہم میں سے اکثر لوگ نون ساکن اور تنوین کے قائدوں کے اوپر زور دے رہے ہوتے ہیں تو حالانکہ یہ صفات عارضہ میں سے ہیں میں یہ نہیں کہتا ہے کہ ان کے اوپر زور نہیں دینا چاہیے اچھا ہے کہ ان کے اوپر بھی زور دیں لیکن صفات لازمہ جو اس سے ہم نے پہلے پڑھیں ہیں وہ بہت ضروری تھی یہ صفات عارضہ ہیں ان کا جاننا بھی بہت ضروری ہے لیکن اگر ان میں اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ حروف ادا تو ہو جائیں گے لیکن ان کی خوبصورتی میں کمی واقعہ ہو جائے گی یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اب اگلی صفت ہے اظہار نونساکن اور تنوین کے قائدوں میں جو پہلی صفت ہے وہ اظہار ہے یہ صفات بھی حروف کے اندر ہم نے لازمی کرنی ہے ان کو عارضی سمجھ کے چھوڑ نہیں دینا تو ایک چیز ذہن میں رکھ لیں کہ صفات عارضہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ نے وہ صفات نہیں پڑھی تو کچھ بھی نہیں ہوگا نہیں بلکہ ان صفات کو بھی آپ نے یاد کرنا ہے یہ عارضی ہیں لیکن ان کا سیکھنا بھی ہمارے اوپر فرض ہے لازم ہے اظہار کا مطلب ہے حرف کو اس کے مخرج سے معا جمی صفات پڑھنا یعنی کہ تمام صفات کے ساتھ اس حرف کو اس کے مخرج سے پڑھنا یہ اظہار ہے بغیر غنہ کے پڑھنا وہ انشاءاللہ اظہار کب ہوتا ہے وہ ہم آگے پڑھیں گے ادغام یعنی کہ ملا دینا قلب کا مطلب ہوتا ہے بدلنا یہ ساری صفات ہم انشاءاللہ آگے پڑھنے جا رہے ہیں اخفا کا مطلب ہوتا ہے پشیدہ کرنا یا بین الازہاری والادغام یعنی اظہار اور ادغام کی درمیانی حالت یعنی نہ تو اظہار ہوگا نہ ہی ادغام ہوگا بلکہ ان کی درمیانی حالت اس کے بعد میم ساکن کے قائد یہ بھی صفات عارضہ میں سے ہیں ان میں سے پہلی ہے ادغام شفوی یعنی کہ میم کو میم میں مدغم کرنا ایک میم کو دوسرے میم کے اندر مرج کر دینا ملا دینا یہ ادغام شفوی کہلاتا ہے اخفا شفوی کا مطلب ہوتا ہے میم کے بعد با ہو تو میم کو پشیدہ کر کے پڑھنا یہ اخفا شفوی ہے اخفا کا مطلب ہوتا ہے پشیدہ شفوی شفوی ہے میم ساکن کے قائدے میں اس لیے بار بار آ رہا ہے کہ میم کیونکہ ہونٹو سے پڑھا جاتا ہے اور ہونٹو کو شفوی بولتے ہیں اور وہاں سے ہی شفوی یعنی کہ میم کیونکہ ہونٹو سے ریلیٹڈ ہے اس لیے یہ یہ میم کے جو قائدے ہوں گے وہاں پر شفوی آپ کو نظر آئے گا آخری ہے اظہار شفوی یعنی کہ میم کے بعد نہ میم ہو نہ با اور نہ بلکہ باقی چھبیس حروف میں سے کوئی حرف ہو تو وہاں پر اظہار شفوی ہوگا وہاں پر ہم نے اظہار کرنا ہے تو یہ انشاءاللہ یہ قائدے ہم آگے جا کر پڑھتے ہیں اب نیکس کلاس کے اندر ہم انشاءاللہ نون ساکن اور نون تنوین کے قائدے بقائدہ شروع کریں گے آج ہم نون ساکن اور نون تنوین کے قائدے دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کون کون سے ہیں اور نون ساکن سے کیا مراد ہے اور تنوین سے کیا مراد ہے تو سب سے پہلے نون ساکن کیا ہوتا ہے اور تنوین کیا ہوتا ہے یہاں نیچے دیکھیں کہ نون ساکن سے مراد وہ نون ہے کہ جس کے اوپر جزم ہو یعنی کہ سکون کا سائن ہو اس کو سکون کا سکون بھی بولتے ہیں اور جزم بھی تو جب نون کے اوپر سکون آ جاتا ہے یعنی کہ جزم آ جاتی ہے تو اس وقت اس نون کو نون ساکن بولتے ہیں اگر امرال دیکھا جائے تو کسی بھی حرف کے اوپر جب جزم آئے گی تو وہ حرف ساکن ہو جائے گا جیسے یہاں نون کے اوپر جزم ہے تو اس کو بولیں گے نون ساکن اسی طریقے سے اگر با کے اوپر جزم آتی ہے تو ہم بولیں گے با ساکن تا کے اوپر جزم آتی ہے تو بولیں گے تا ساکن اسی طریقے سے سارے باقی حروف لیکن اگر علیف کے اوپر جذب آئے گی تو وہ علیف ساکن نہیں ہوگا بلکہ وہ حمزہ مان جائے گا علیف کے بارے میں یہ ہے کہ علیف کے اوپر جب کچھ بھی نہیں ہوتا کوئی حرکت نہیں ہوتی یعنی زبر زیر پیش یا جذب تو اس وقت وہ ساکن ہوتا ہے علیف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے باقی حروف جو ہیں ان کے اوپر جب جذب آئے گی وہ تب ساکن ہوں گے لیکن علیف کے اوپر جب کچھ بھی نہیں ہوگا تو علیف اس وقت بھی ساکن رہے گا لیکن جب علیف کے اوپر جذب آئے گی تو وہ حمزہ بان جاتا ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اس کے بارے نون تنوین نون تنوین بولتے ہیں دو پیش دو زبر دو زیر دو زبر دو زیر تو دو پیش کو تنوین بولتے ہیں نون تنوین اس لیے بولتے ہیں کہ جب ہم اس کے اگر ڈیٹیل میں جائیں تو دو زبر دیکھیں علی من علی من لکھا ہوا ہے دو زبر کے ساتھ اگر ہم اس میں سے ایک زبر ختم کرتے ہیں تو وہ نون میں کنورٹ ہو جاتی ہے تو اگر ہم اس کو بولیں علی من یعنی اس نون کے ساتھ تو یعنی کہ ایک زبر آپ یہاں دیکھیں میم کے اوپر پیچھے دو زبریں تھی تو جب ایک زبر ختم ہوئی وہ کنورٹ ہو گیا نون کے اندر تو پھر علی من آپ چاہے اس طرح دو زبر کے ساتھ لکھیں یا پھر اس طرح لکھیں دونوں طریقوں سے ٹھیک ہے تو اس لیے اس کو نون تنوین بولتے ہیں کہ یعنی کہ جب اس کے آخر میں بھی نون کی آواز آتی ہے تو وہ اس وجہ سے آتی ہے کہ اگر ایک تنوین کو ہم ہٹائیں تو وہ تنوین نون کے اندر کنورٹ ہو جائے گی اور وہ علی من ایسے بن جائے گا اسی طریقے سے رحیمون دو پیش ہیں اور دو پیش میں سے ایک پیش کو جب ہم حضف کریں گے نکالیں گے گرا دیں گے تو رحیمون یعنی کہ اس کے بدلے میں نون آ جائے گا اور پھر ہوگا رحیمون چاہے آپ رحیمون دو پیش کے ساتھ ایسے پڑھیں یا پھر ایسے رحیمون دونوں طرح ٹھیک ہے تو یہ اسی وجہ سے یہاں تو ڈیٹیل بھی بتایا ہے کہ نون آ جاتا ہے اثر وائز دو پیش کے ساتھ ہوتا ہے تو دو پیش میں سے جب ایک پیش ختم ہوگی تو یہ دو دو پیش کے ساتھ پڑھیں گے تو آخر میں نون کی آواز آئے گی اگر ایک پیش ہٹا دیں گے تو پھر اس کے بدلے میں نون ہمیں لکھنا پڑے گا اور اسی طریقے سے دو زیر ہیں بائی تین جب ایک زیر ہٹائیں گے تو بائی تین ایسے بن جائے گی یہ زیر نون میں کنورٹ ہو جائے گی تو تاکہ نیچے ایک زیر آ جائے گی یہ نون آ گیا زیر زبر اور پیش کو ہٹانے کے ساتھ تو اس وجہ سے اس کو نون تنوین بولتے ہیں اثر وائز دو زبر دو زیر دو پیش کو ذہن میں رکھے تنوین بولتے ہیں تو یہ نون ساکن اور تنوین ہیں یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے جہاں کہ ہی بھی نون ساکن آئے یا دو زبر دو زیر دو پیش آئے تو وہاں پر ہم نے یہ چار قائدے ہیں تو ان میں سے کوئی قائدہ ہم نے پڑھنا ہے تو پہلا اس میں سے نون ساکن اور نون تنوین کے چار قائدے ہیں جن میں سے پہلا ہے اظہار یعنی کہ ظاہر کر کے پڑھنا یہ انشاءاللہ آگے ہم پڑھتے ہیں دوسرا ہے ادغام یعنی کہ ملا دینا مرچ کر دینا تیسرا ہے قلب یعنی کہ بدلنا اور چوتھا ہے اخفہ یعنی کہ چھپا کر پڑھنا تو انشاءاللہ اگلی کلاس کے انرہم اظہار کا پڑھیں گے جو پہلا قائدہ ہے نون ساکن اور نون تنوین کے قائدوں میں سے اس کو انشاءاللہ ہم نیکس کلاس میں ڈسکس کریں گے تو یہاں تک آپ یاد کر لیں صفاتِ عارضہ کون کون سی ہیں اور کس طریقے سے اگر صفاتِ عارضہ حروف کے اندر اگر نہیں پڑھی جاتی تو حروف تو پڑھے جائیں گے لیکن ان کی خوبصورتی میں تحسین میں کمی آ جائے گی لیکن ایسی غلطیوں سے بھی ہم نے بچنا ہے آپ نے صفاتِ لازمہ کے ساتھ ساتھ صفاتِ عارضہ کو بھی ویسے ہی یاد کرنا ہے یا صفاتِ لازمہ ہے لیکن ان کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے قرآن پاک کے اندر کس قسم کی غلطی کی ہے ٹھیک ہے؟ تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اس کے اندر اگر کسی قسم کا آپ کوئی کوئی کوسٹن ہے تو اس ویڈیو کے نیچے آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے اس کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل آن لین اسلامی کلاسز سبسکرائب نہیں کیا تو کائنلی اس کو بھی سبسکرائب کریں انشاءاللہ نیکس کلاس کے اندر حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اجازت دیں ٹیک کیر اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی